بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں زین ابباس اور آپ دیکھ رہے ہیں زین انٹرٹیرمنٹ دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے سامسنگ کمپنی کے بارے میں دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ سامسنگ کمپنی دنیا کی مشہور ترین کمپنیوں میں شمار کی جاتی ہے اس کے فریج اے سی موبائل پونٹ ٹی وی دنیا کے ہر ملک میں بیچے جاتے ہیں اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سامسنگ کمپنی دنیا کی برینڈڈ کمپنیوں میں سے ایک ہے دوستو سامسنگ ایک ساؤٹھ کورین کمپنی ہے جس میں ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ لوگ پوری دنیا میں کام کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سامسنگ کمپنی شروع کیسے ہوئی دوستو یہ حیرت انگیز کہانی ایک مارچ 1938 کو شروع ہوئی جو کہ کورین آدمی لی بیونگچن جس کی جیب میں اس وقت صرف 27 ڈولر تھے اور لی نے اسی 27 ڈولر سے کوریا کے شہر ٹائگون میں ایک چھوٹی سی کمپنی سے افتدا کی اور دوستو اس وقت لی بیونگچن کے پاس اتنے لوگ بھی کام نہیں کر رہے تھے دوستو یہ چھوٹی سی کمپنی مچھلیاں سبزیاں اور گوشت نوڈلز وغیرہ پورے شہر میں سپلائی کیا کرتی تھی یعنی سامسنگ کمپنی کی شروعات یہاں سے ہوئی دوستو اسی طرح آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے کاروبار کو کوریا کے دوسرے شہروں میں پہلا دیا لیکن اسی دوران کوریا میں جنگ شروع ہو گئی اس وقت کوریا ایک ہی ملک ہوا کرتا تھا جو کہ اب بٹھ کر نورت اور ساؤتھ کوریا میں تبدیل ہو گیا ان جنگوں کے وجہ سے لی بیونگ چن کے کاروبار کو بہت زیادہ نقصان پہنچا لیکن اس شخص نے عمت نہیں آری اور جلد ہی توڑی سی محنت کے بعد اس نے ٹیک سٹائل کا بزنس بھی شروع کر دیا اور دوستو اس انسان کی سونچ دیکھیں کہ اس نے سونچا کہ وہ اپنے کاروبار سے اپنے ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کرے گا جو جنگوں کی وجہ سے برباد ہو چکا تھا اور کوریا نقومت ایسے لوگوں کو حیمیت دیتی تھی اور ان کی مدد بھی کرتی تھی تا کہ ملک میں بہت سے لوگوں کو روزگار مل سکے اور جس کا فائدہ لی کو بہت ہوا دوستو آپ سونچ رہے ہوں گے کہ سبزیاں نوڈلز بیچنے والی یہ کمپنی دنیا کی برینڈڈ کمپنی کس طرح بنی دوستو ہوا کچھ یوں کہ لی نے اپنے ٹیک سٹائل کے بزنس کو کامیاب ہوتا دیکھ کر سیمسنگ کو پہلانے کا فیصلہ کیا اور اس نے انشورنس سیکیورٹی اور بھی بہت سے کام کرنا شروع کر دیئے اور اسی طرح 1960 میں سامسنگ کمپنی نے الیکٹرونک کام کرنا شروع کر دیا اور یہی لی کا ایک کامیاب فیصلہ تھا جس نے سامسنگ کمپنی کو دنیا کی کامیاب ترین کمپنیوں میں شمار کر دیا اور سامسنگ کمپنی نے کوریا کے شہروں میں الیکٹرونک پروڈکس بنانا شروع کر دیئے اور نائنٹین سیونٹی میں سامسنگ کمپنی نے بلیک این وائٹ ٹی وی متعارف کرا دئیے اور اس کے بعد سامسنگ کمپنی نے واشنگ مشین بنانا شروع کر دئیے اور تب تک یہ بلیک این وائٹ ٹی وی کا اچھا خاصہ بزنس کر چکے تھے اور نائنٹین سیونٹی ایٹ کے آخر میں سامسنگ کمپنی نے کلر ٹی وی اور مایکرو وین اون مطارف کرا دئیے اور اس کے ساتھ ساتھ سامسنگ کمپنی نے کنسٹریکشن کا بزنس بھی شروع کر دیا اور دوستو نائنٹین ایٹی میں سامسنگ کمپنی نے موبائل فون کا بزنس بھی شروع کر دیا اور انہوں نے اس کام پر بہت زیادہ پیسہ لگایا ہوا تھا اور انہیں یہ معلوم تھا کہ موبائل فون دنیا کی سب سے بڑی اجادات میں سے ایک ہوگی جو واقعی خوش قسمتی سے اس طرح ہی ہوا اور نائنٹین ایٹی سیون میں سامسنگ کمپنی کو شروع کرنے والے لی بیونگچن کی دیتھ ہو گئی اور انہوں نے سامسنگ کمپنی کو ایسے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا کہ سامسنگ کمپنی نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور سامسنگ کمپنی نے ایسے موبائل فونز اور کیمرہ بنائے جو پوری دنیا میں مقبولیت کا باعث بنے اور اسی طرح سامسنگ کمپنی دنیا کی مشہور ترین کمپنیوں میں سے ایک بن گئی تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں اور کامنٹس بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ